اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج دیکھیں میرے کچن میں کیا رکھا ہے ڈیلیشیس کک انگویس ہمینہ ٹو فائیب میں آج میں کوئی کھانے لانچ یا ڈینر کے لیے کوئی چیز نہیں بنا رہی نہ یہ کوئی ٹی ٹائم سٹیک ہے تو میں بنا رہی ہوں سونک چھا لیا اور یہ اور چیزوں کا ناریل وغیرہ جو گھٹکا بناتے ہیں وہ بنا رہی ہوں اور بزار سے جو گھٹکا ملتا ہے اس سے جو ہے بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور نقصان دے بھی بہت ہوتا ہے تو آپ کیوں نہ گھر میں بنا لیں یہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور ساف سترا بھی بنتا ہے تو چلیے آئیے اس کے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں یہ سونک ہے ایک کپ میں نے سونک لی ہے ایک کپ دھنیے کی گری ہے ایک کپ تل ہیں ایک کپ یہ ہے ناریل جسے میں نے چنکس میں کٹ لیا ہے یہ میرے پاس فلیکس سیڈز ہیں فلیکس سیڈز بھون لوں گی پھر تھنڈا کر کے اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو ویورز یہ میرے پاس ہے مصری جو میں رکھنا بھول گئی تھی تو یہ میں نے ہاف کپ مصری بھی لی ہے جو اس میں جائے گی تو میں نے یہ فرائنگ پین اس پہ رکھ دیا ہے اس میں اس کو میں سیکھ ہوں گی تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالتی ہوں یہ سونک سونک کو میں ہلکا سا سیکھوں گی اور زیادہ نہیں کلر نہیں چینج کرنا پس اس میں ہلکی سی خوشبو آنی شروع جائے تو اس کے بعد میں اسے اس ٹری میں جو پاس رکھی گی ہے یہ والی ٹری اس میں میں نکال لوں گی ہماری بھون گئی ہے اب میں اسے اس ٹری میں نکال لوں گی اب میں اس میں دھنیا کی گری ڈالوں گی اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے دھنیا بھی ہمارا بھن گیا ہے اس کو بھی اب میں نکال لیتی ہوں ہماری بھون لوں گی اس کو زیادہ بھونتے نہیں ہوں ورنہ یہ اس کی بھینا پھوڑ جاتی ہیں ساری کلیاں اب میں اس میں یہ ٹل ڈال دیتی ہوں ٹل کو بھی ہم بھون لیں گے ہماری بھون لیں گے ٹل بھی ہماری بھون گئے ہیں ہمیں اس کو نکال لوں گی ٹل بھی ہمارے بھون گئے ہیں میں اس کو نکال لیتی ہوں ٹرے میں اب اس میں ناریل جو میں نے کٹ کے رکھا تھا یہ ڈال لیں گے اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے ہم نے ساری چیزیں ڈرائے روست کرنی ہے اور یہ بہت ہیلڈی بنتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان کو نیند آ جاتی ہے تو اس کو بوتل میں رکھ کے ارے گاڑی میں رکھ لیں اور جب بھی کسی کو نیند آئے تو یہ کھا لیں تو اس سے تھوڑی در کے لئے نیند بجاتی ہے ویسے بھی یہ اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے کوئی آیا ہے تو یہ چاہے کے بعد کھانے کے بعد لنچ کے بعد یہ اس کو کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ناریل بھی ہمارے بھون گے بھونے میں ناریل بہت اچھے لگتے ہیں اب میں اس کو نکال لیتی ہوں بھونیں گے اب ہم میں بھونیں گے ناریل کے براؤں کو اس کو بھی بہت ہلکا سا بھونیں گے ہمیں اس کو نکال لیتی ہوں کیونکہ اس میں سے خوشبہ اٹھنے لگے اچھا جی اب جو میں چیز بھون رہا ہوں وہ ہے چھالیا چھالیا آپ چاہیں تو ڈالنے ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں چھالیا کو بھون کے ڈال رہی ہوں چھالیا بھون گئی ہے ہماری اس کو میں ابھی نہیں ڈالوں گی اس کو میں الگ سے نکال لوں گی یہ ساری چیزیں تھنڈی ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں چھالیا مکس کروں گی تو ویورز یہ ہماری ساری چیزیں بھون گئی ہیں اب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو میں اس کو اور اچھی طرح مکس کر لوں گی اب پھر بٹل میں رکھوں گی اس کو آپ اس میں چاہیں تو اس میں آپ بڑی لائچی کے بیج بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے اور ہاں وہ کہاں گئی تو ویورز اس میں جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا روم ٹیمپریچر پہ تو میں اس میں مکسری مکس کر دوں گی یہ ہے مکسری اور میں اس کو خریب کر کے رکھ لوں گی تاکہ مجھے یاد رہے تو اب یہ جب تھنڈا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جو بیل یہ سب ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے ملکل روم ٹیمپریچر سے بھی تھنڈا ہی ہو گیا بلکہ جو ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے اب میں اس میں یہ چھا لیا اور یہ مکسری مکسری مکس کر دوں گی اور پھر میں اس کو ڈش میں نکال لوں گی پھر بوتل میں بھر لوں گی بوتل ابھی میری جو ہے وہ دھلی ہے تو گیلی ہے اس لئے میں اس کو بعد میں بھروں گی تو یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو ڈش میں نکال لیا ہے اس کے بعد میں اسے بوتل میں ڈال لوں گی اور اس کو بنایئے گا اس کو اور ہیلڈی اور رج بنانے کے لئے آپ اس میں پستے بادام اور چاروں مغز ساری چیزیں میں ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ بہت ہیلڈی ہو جائے اور یہ جو بچے وغیرہ سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر نین کا ایشو ہو تو اس میں وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں تو اسے بوتل میں بھر کے بنا کے رکھنے تو یہ بہت اچھی چیز ہے تو چلیں پھر میرے ایک چینل دیلیشس کوکنگ میں سمینہ ٹو فائی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز 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 لائک ضرور کر دیا کریں اگر دس ویڈیو ہوتے ہیں کمنٹس تو اس میں صرف تین چار لائکس ہوتے ہیں پلیز پہلے لائک کر دیا کریں بعد میں کمنٹ دیا کریں پہلے ویڈیو دیکھ لیں بعد میں لائک کریں پھر کمنٹ کیا کریں تو چلتے ہیں پھر کچھ دنوں بعد میں کسی اور ریسپی میں آپ سے ملوں گی یہ آپ بنا کے رکھ لیں بہت مزے کا ہوتا ہے تو چلیں اللہ حافظ